اے ہاں جناہاں حضرت علامہ مولاناں عظیم سکالت کاری محمد رمضان جامی شاہد بڑے خمشورت انداز سے بیچ مقاماتِ اولیاء اور طالباتِ اولیاء حضرت علامہ اقبال فرمین ہے نپوچ ان خرقہ بوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نپوچ ان خرقہ بوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں جلا سکتی ہے شمعِ کشتہ کو موجِ رفص ان کی اساں فوقہ والوں تبیوہ بسم میں دے اللہ والے فوقہ والوں تبیوہ والوں جلا سکتی ہے شمعِ کشتہ کو موجِ رفص ان کی الہی کیا سپاہ ہوتا ہے آہلِ دل کے سینوں میں انہیں دے سینہ جو کیری بھا ہے مہترم ڈرام خرشید آمد صاحب جلا سکتی ہے شمعِ کشتہ کو موجِ رفص ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آہلِ دل کے سینوں میں اور حمد ہے کیونکہ سارے مہمان پر فیرن مہترم ڈرام کا کشام دیت پیاساں حضرت پیرہ تریتہ راگر شریعہ مہترم ڈرام زین راگر جن شاہ سے قرونہ دینا حضرت شریف فرمانے مہترم ڈرام خرشید آمد سے وہ یار سال تقریباً مسجد دنفی دیوہی حضورت درمہ چھتمت کی تھی ہے اور ہون پاکستان تک سے فیرن دا میں شاہ نے آجانے کے لئے جب ہم نے تعلق پستو دیو اتنا لے دا میں پستو دی جاندہ ساتھ بیش کرے ساں اونا دی لذب کرے ساں حضرت راہمان پاپا پڑے درویش شاہرین پستو دے جو میں شریفی دی عظیم شاہر حضرت خالہ بلان خرید ہیں حضرت راہمان پاپا نے فقیرہ دیشان لکھی آپ فرمینے تنظر کی جو پکار درمہ شانو تنظر کی جو پکار درمہ شانو کہ کوئی آنمی درویشان دے عمل کو دے گی نہیں تا اونا دے بکار کو سمجھ گی سی اونا دی انتظر پر بکاروں کی آئے حضرت درم بازار بلکو جہانشتہ لگا درم دے بازار درمہ شانو کوئی یاو قدم تراشت پوری رسی مال دل درفتار درمہ شانو ہکے قدم نال فارس پول آس پہ پہنچتے میں درویشان درفتار رچھی ہوئی کوئی یاو قدم تراشت پوری رسی مال دل دے رفتار درمہ شانو بادشاہان دے دنیاں باڑا پرات دی بادشاہان دے دنیاں باڑا پرات دی لگا خابر درمہ شانو ہی دنیاں دے بادشاہ ہی میں پیہن جمیں جمیں کہیں فقیر دے دربار دے سوا پہی ہوئے کہیں فقیر دے دربار دے سوا پہی ہوئے ہی میں دنیا دار اور بادشاہ فقیران دے دربار دے پہنچتے فرمایا بادشاہان دے دنیاں باڑا پرات دی دنیا دی حر بحار ت آن لئے تو ہمیشہ بحار بحار طیس نان دے دا جلت بھاپ کرونہ بے حرفی کہ جو بھو بھی نی برزار دردر ویشان و حضرت موکرم اور میں دعوت ناد دنسان سارے پر مہمان تشریف مینن پرار گرپل سنانسان مصطفیٰ حضرت سہزادہ محمد رضوان دیوشا سے درگار غوثیہ امیریہ امیریہ سہزادہ سہیم مختصر بارکرس اپنیمنٹو نادی ناد وزی اور اس طبال میزمان بیشن تکتا اور اس طبال سارے مہمان مقرر رہو بھی تشریف کے لئے انشاءاللہ حضرت عزیز کوشش کرے سنگی جروادہ دیتا ہے جیٹ وجہ دعا تھی وجہ جیٹ کو شاید پڑھا لیٹ تھی بھارت اور لندر جاری ہو ساری ہے جیرے ادراک کو بک لگے منکہ لندر کام ہے لندر ساتھ ساتھ جاری ہے اس طبال آخر ترسکتی میں اس وقت سے تجیر کو بک لگے یعبود وغیرہ کرنا ہے تو بودھیں تعبو کرنا ہے اوزباللہ بسم اللہ حضور پاک دی بھار گائج درود پاک دی بھار گائج سلام علیک درود پاک دی بھار گائج حضور پاک دی بھار گائج حبیرہ کرنا ہے حضور پاک دی بھار گائج حلوہ حضور پاک دی بھار گائج موسیقی 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 تیری دید آسادہ حجوے تیری دید آسادہ حجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے ساکوام سونا رو لڑ نا دے میں ساکوام سونا رو لڑ نا دے میں تیری دید آسادہ حجوے تو فرید دے کجوے ہاں گھنے ایب فرید دے کجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے ساکوام سونا رو لڑ نا دے ہتھ لجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے سبھلے آدے ہتھ لجوے تو سبھلے آدے ہتھ لجوے میں صرح کتاب کروں而 اور یو وجہ ان شاء اللہ حتم اور دعا ہو سونا تاہاں محبان مقرر دیانے تونے میں سونا خان اذر برشتے تو دیانے اللہ قدرین اور سونا خان سے اخترا قلاص سنننیں یہ تب ان شاء اللہ سارے محبان رو چاہر کی نشان تشید گیانیں السلام جناب سونا خان سے موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میں کوئی خطاب یا گفتگوہ استے حاضر نہ ہو یا توالی خدمتی سیر توالی شکریہ داکرہ نماز تسلیمہ تشریف کے نئے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبوب دستر کا ثبتہ ہمیں قبول فرمائے اور یقیناً اللہ وستے آئے کیونکہ فقیرہ نال سالہ تعلق بھی ہے کوئی کوئی نہیں صرف سونے رب والا تعلق انہاں سونے رب کو بنایا ہے اور فذکرونی اذکرکو اللہ فرمائے دے تو صحیح وریات کر کے تریکھو کائنات تھوڑے نا جبیندی رس حسینہ فقیرہ نالی وستے جڑے ہوئے ہیں اللہ وستے ہر کوئی آئے بیٹھے الحمدللہ اللہ سا کوئی اخلاص عطا فرماوے کیسا جیلی ڈال پکئی پہیں وہ بھی انہی رضا وستے ہوئے انہی بارگاش قبول ہوئے سالے مہمان پروفیسر علی اختر آوان صاحب تشریف گھنے بس روضو فرمائے دے پہن وہ آوے سن اسے دوران میں دوت رہے گالی جیلی میرے کل پہلے بہنسرے سالے محترم مہمانان گرمی نے قبلہ علامہ مفتی علی مہینی صاحب نے اور علامہ مولانا محمد رفضان جامی صاحب اور قبلہ حلیف صاحب نے اضافے فرمائے کہ بزرگندہ جیلے ذکر ہونے یا یہ اجتماع سجد پرس دے اس دہی کو مقصد ہونے کہ اساں انہیں دی تعلیمات جیلے کم نے انہوں کو عمر کر چھوڑے جیلی شہر نے انہیں دی دنیا جتے یاد جریئے اس کو ہمیشہ وستے سبت کر چھوڑے سبتست بر جرید عالم دوام ما ہرگز نمیر دان کے دلش زندہ شد با عشق او قرآن ای مردہ جن دل عشق تے محبت نال زندہ تھی موتا سارے اکتے آنیا رانیا مویاں تے موت آن دی ہے جیناں تے موت نہیں آواز کم رکھ سوڑے کم رکھ سوڑے بلے شاہد ہے نا بلے شاہد سا مرنا نا ہی مر جاوے کوئی ہو او مرن جائیں سنگتا نہیں لائیں یا رہی اللہ وآلہ کیوں مرے جی رب باقی نال جڑ گئی اور باقی ہو گئی اللہ تعالی نے اس کو اپنی صفت بقاد نور عطا فرما جائیں موت تا ضرور آمنی ہے لیکن ہر کہندی ہک ہو جائی نہیں زندگی ہر کہندی ہک ہو جائی نہیں تب موت کی وہ ہک ہو جائی ہو سا زندگیاں ہر سبھی جیندے بدیں اور اونہ لوگا نے بھی زندگی گزاری ہے یہ صرف آپ جو کہ نند کائنات دے سینے روشن کر گیا خواجہ علام حسن سبعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے فیضان آندہ تھا پتہ نہیں تھا اللہ تے اندھے رسول دے نارے لگ بھی زگے نہ کریں پتہ نہیں الحمدللہ اتنے علماء دیاں تسا زیارتاں کیتی ہیں اور اتنے ادارے چل دے پہلے الحمدللہ اس غریب خانے تھا فیضے جو میں میرے ڈالے جی حضرت خواجہ علام قاسم رحمت اللہ نے فرمایا آئی نا کہ یہ گناہگار دے پوتر مدرسہ بڑے سے گناہگار زادے حضرت صاحب حکم فرمایا آز پیر ثانی لا ثانی خواجہ علام محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ آپ نے ادارہ اندھے آستان اندھے مدارس دا قیام کرو اور الحمدللہ ایو در سیسا نے مرشد عظیم حضرت خواجہ علام حسن سواق رحمت اللہ تعالیٰ لے تھا کیونکہ اصل سنجوگ تے گانڈھا تا قرآن تے حدیث دے نا لے اصحاب کو بعض اوقات غلط فہمی تھی یہ بھئی فقیران دا نا جو چہنے تاسا اللہ کو چھوڑ کے چہنے ہو سو یا رسول کو چھوڑ کے نعوذ باللہ بھئی قرآن آپ جو فقیرانی انگالی کیتی ہیں اندھوں کیوں گیتی ہیں وزور فرماین الازار او ذکر اللہ بندہ کو نیکسو تے یاد ہو اسی رب سوڑ وہ اسی ان بندے ہیں لیکن رب دیاں یاد نہ تقسیم کرنے بیٹھے رب دا ذکر دلہ تے تازہ فرماینے پیوس الحمدللہ اے انہاں فقیران دا فیضے ہیں کہ جائیں رب کو ملائے تے اندھے سونے رسول کو ملائے اور چھڑیاں انہاں دیاں کرامتہ سنان سنان مقصود نہیں انہاں دا سنیاں جی رشاہ انہاں کوئی راضی کرے سی تے سونے رب کوئی راضی کرے سی ہن کو حجرت حکمت سی تمہیں کو پیر سکھائی مرشد سنان فرماینے کہ میں کو حضرت محمد عثمان دا مانی اک اکام دینا سکھائی مسیح تیج بیٹھا رہے حجرت بیٹھا رہے اتھیں رب دا ذکر دے اتھیں رب دا یا ایوہ اللہی نامن اذکر اللہ ذکرا کثیرا قرآن کی یاد ہے اللہ کو کس نچ یاد نہ کرو اللہ تعالیٰ کو ٹیم رکھ رکھے یاد نہ کرو اذکر اللہ ذکرا کثیرا رج رج کے کثرت نال سونے رب کو یاد وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْمَا اَصْغِلَا فَارِيَا فَجْرِين بھی اندھے ذکر نال آباد فَارِيَا شام ہاتے راتی اندھے ذکر نال آباد اصل چیز ہے اور اصل دولت ہے کیولا مہینی صاحب فرمائے دے پیہن خصوصاً جرا دولت موت یاد جو اندھے رہن ظاہر اصل دولت یہ فقیرہ وَبِلْآخِرَتِ قرآن فرمائے دے اللہ دے بندے و ہنجرے موت یقین رکھ دے موت یقین ہی انسان کو ٹھیک کریں اور جرا موت یقین رکھ دے وہ تیاری بھی موت دی کریں دے اور جرا موت دی تیاری کریں دے وہ زندگی سونی بڑھیں دے اصلا سمجھے شاید پہاڑان تے چاڑھویں دے جنگلنچ لگاویں دے نہیں جتاں ودہ ہوندے اسے جھاکو سونہ کریں دے آپی سونہ تیویں دے اوندین نسلان تے اوندین کول پاہوڑ والے بھی سونے ہو اور اسو احسن کم احسن اللہ علی کنال دے اللہ دے بندہ نال اومیں احسان کرو اومیں سونے تھی وہ جی میں رب نے تھواری اتے اپنے فضل دے نال احسان فرمایا اللہ دے احسان کو گھن سکتے اللہ فرمائے دے میں احسان جیرے تھواری اتے کیتے وہ تھواری گھر سامڑ مستے نہیں کیتے جیری خیر چاہیے وڑھو اور یہ فقیر ہوئے یہ انجلے اللہ دے حکم نال خیر بنے دے لہذا موت دی یاد ہی بنیاد ہے تمام انسانی اعمال دی اصلاح دی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سلطان سنجر سلجوقی اپنے دور دے بڑا بادشاہ اور ادھنی ان دی سلطنت سورج چمک در آندا اتنی طویل و وسیع و عریض سلطنت اس نے پیغام بھیجا بہی میں کرو تو سجی طب ہے کہ درس رہن دے کوئی جھاتھوارے شایانے شان نہیں فقیرانہ جھگی آنچ بیٹھے ہونے اتنے اللہ دے بندے ہی کٹھے ہونے کوئی کہیں چونڈی جباندے کو کہیں چونڈی تو سا ہک تخت باؤ میرے کو لاؤ میرا تخت حاضر دیوان عام دیوان عام بادشاہ دیتا عوام کو مل دیا مغلند دیوان عام سارے ہن پہ لاہور وغیرہ مختلف دیوان عامش باؤ میرے تخت دیوتے اور سامنے اندہ چھپا رہی باؤ وسیع و عریض سارے نال بحبت کرن والے اللہ تے اندہ رسول دے دین سکھن والے سامنے باس حضرت سلطان حضرت وہاں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جواب بھیجا دوں شیرہ نبی کہ چون چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد وہ جنہوں دے چھت تینہ لمبی چوڑی ادھر تلے کالا رنگ گئے آپ نے وہ کالے رنگ کول نال استیارہ اور تشویح لیندے ہوئے گار فرمید کہ چون چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دلہ گربود ہوا سے ملک سنجرہ فرمایا اگر میں کوئی کہیں بھی بادشاہ تے اندھے تخت دی لالا چھ دنیا دی لالا چھ دلی چھوڑے نا میرے بختی میں کالا ہوئے جی میں تیری چھت کالی یہ میں کالا تھی ونجھے بخت اگر دنیا دی ذرہ بھرا حوث موجود ہوئے یہ دنیا کو کوئی بھی میں لفٹ کرے نہ ہوا تھوڑی دیں فرمایا میرے بخت تیری چھتا ہوں کالا تھی ونجھے زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب ملک نیم روز بیک جو نمی خرم فرمایا جدن دی اسا کو راتیں دی شہن شاہی ملی دنیا ستی فیئے تے رب دے محبت کرن والے رب دے عاشق جاگ دے پہ فرمایا جدن دی رات دیا شہن شاہی آسا کو ملی تیرا ملک نیم روز ادھا دیں چمک دے سورج جیری بادشاہی دیوتے ہک جو نالی ملے تے نہ گھننا کیوں کہ میں کوئی لوڑ ہوئے تا گھننا تیری ساری بادشاہی ہک جو ہوتے ہی دے اور ازدہ حکمہ پہلو نالی واقعہ حضرت سلمان بن حرب دے کہ حارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہک کروڑ مربع میل کو لی زیادہ اسلامی ریاست پھیلی گئے سرے برعظمہ تک پہنچا ایشیا اور ایفریقہ اور یورپ دے بہت سر ایک فقیر کو ملڑ گیا حضرت سلمان بن حرب رحمت اللہ جی میں وانی کے بیٹھا نا اس نے پیاس لگی ہے سفر دی وجہ کوئل دوسرے پانی منگا پانی پیش کی تا گیا لیکن سلمان بن حرب نے فرمایا کہ حال پانی پیوے نہیں ہے امیر المومنی پیالہ چاہیے بٹھے لکڑی دے ہتھیں حال پیوے نہیں ہی گال پوچھنی ہے کہ کیری گال پوچھنی ہے یہ ہے کہ پوچھنا ہی ہے اگر زمین تے یوں پیالہ آن بچہ ہوئے جب تیرے کول ہے بیا سارا پانی سک گیا ہوئے مگ گیا ہوئے کتنے دا خرید کر رہے ہیں یہ پیالہ کتنے پیسے لے میں آ اور پیاس ہی زیادی لگی ہوئے جتنے ہون لگی ہے اس لئے کہ میں اپنی ادھی ریاست لے لے ماں پنجھا لکھ مربہ میل لے ماں چاہا چونکہ پیاس تا بجامنی ہے پیاس پانی تے زندگی ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْلْ حَيْلْ یہ تا حیاء تے زندگی ہے لہٰذا موت کو البچان ماسید ہر کی مدلے ماں ادھی ریاست لے لے ماں وَجْعَلْ اگرِ پانی اندر ونجھے آتے بہر ناویا اللہ تعالیٰ نے اندر ونجھن دا نظامی فطری رکھا ہے والبہر آوان دے رستے بھی رکھن اگر وہ فطری طریقے نالبہر نا سگیا پیٹ جی درد مسان جی درد شدید پیڑا تے کوئی ہکہ گولی ہوئے آتے ہیں حکیم کول تے واقعہ مو منگی قیمت دے گھنساں اندھے بعد پیٹ دے درد علاج کرے تے بہے بادشاہ لس کتنی فیس لے میں آو حکیم اوزا کے بھئی ادھی ریاست دی رہ لے ماں سلمان بن حربہ تے ہون پانی بھی تے کوئی ہون نے سنا آئی پانی دے ہکتے آلے دی قیمت دی رہکتے اندھے فضل بھی حکیم تا تے دی ساری ریاست ہکتے پانی دی قیمت دی بھی نہیں اور ایڈا آکڑا ودہ مریاست دیتے اندھے ہی تے اندھے ہی تے لینے ہی لاندھا تے لینے ہی ابردھا تے وغیرہ فرمایا لیکن سوہ رب دے اس چھے دی قیمت دی پا کہ جرہ پانی دے ہک پیالا نش دیتا جے تک تو جینے ستر سال مٹھے پانی دے دے رہن پاک تے صاف حوامہ دے دے رہن بندے جرہ پالوٹ کرن پی حوامہ کو رب نے ستھ لیاں صاف حضامہ دیتا پالوشن اور آلودگی اور گندگی پھیلاؤنا اسلام دے روح دے خلاف اسلام تہارت دے دین ہے جسم حچا ہوگے جتا باندھے ہوئے جھا پاک تے صاف ہوگے ایکیری شہدی تربیت ہے انسان کو کہ انہاں حوامہ کو بھی صاف سچرا رکھوں جیلی ساری مشترک ذمہ داری ہے کہ سالے فقیر یہ تھریشرا رہنے ہیں تھریشرا دے مو صدح آبادی دو یا روڑ دے پاسے انتہائی شریعتی جمنہ ہے لوگاں دی زندگی یا ہوا کو پالوٹ کرنا مچھریاں پکرن ویند الفقیر پورا کرن لے دے منا ساکھو مچھی پکرن دی اجازت ہے مچھی دی نسل مارن دی اجازت کرے گی ہک ہک پونگے دی ایسا جواب لے منا سونے رب کو کیونکہ زندہ ہے زندہ کوئی شہدوسہ مکہی ہے سوائے موزی چیزیں یہ انسان کو تخلیف دیں گے او دے علاوہ کہ شہ کو بندے کو مارن دی اجازت ہے کیونکہ اللہ سونے دا نظام میں ہر شہ بھئی شہ کو مکہی دی بھی ہے اور ہر شہ بھئی دی زندگی دا سبب بھی ہے سائیکل ہے سارے یہ سیانے تھے نجی لے لے اگری کلچرہ لے انہا دوائیاں بڑے پسٹی سائیڈ بھئی یہ کیڑے مرے سے نساری ہیں انہا کیڑے مارن جو شروع کیتے ہیں پچھے خیال ہے بھے اساں دشمن کیڑے تا مکہین نال سجانے مقابل سے کوئی دوست کیڑے بھی ہوندے جی لے اسنو ساری ہم فسلان دی اس گروہ دے بیچ انہ دی فرٹیلٹی زمین دی فرٹیلٹی اور زرخیزی دی بیچ اضافہ کرے دی اورے بہو سارے کیڑے ہن جنے خود زہریلے کیڑاں کو کھا ویندے ہیں اساں کو خرچے دی لوڑ نہیں ہو دی اسنو تا زہران نال سجانی مقابل سے سونے رب دا ہی کے نظام میں اسنو وقت نہر بند تھی سی اور سارے فقیر جنریٹر جا کے پہنچ میں اسنو کہ ایسا کرنٹ لیسو دے مچھی آرام نال ملو ہے اگر اتنا ٹائم کون ہی نا تو مچھی کھاوانے بھی فرض نہیں جو ایسا کنڈا نیل آسکتے ایسا گھروں ویلے نہیں جو بے کنڈا کانٹا نہیں بٹھ رہا اگر گھروں ویلے نہیں تو میرا سونا سجانو مچھی کھاوانے بھی فرض نہیں لیکن رب کو جو جواب ڈیمنا ہے کہ تسا نسل مکا کے ایوے مچھیاں دی تسا خود ہک چاہی دیا جی لیکن جیرے چھوٹے چھوٹے تسا ساری اولاد ہو دی مکا چھوڑی یہ پونگا سارا ختم کر رہے اور پانی دے بھی صرف مچھی تا نہیں کتنی مخلوق اللہ سونے دی پانی چوز دی ایسا ہرشیں مکا کے اے یعنی خود غرضی جیرے بندے دے بھی چھے نا صرف آپنا مزہ چاہی دے اے او بے لے ہوندہ جیے موت بھلویں موت بھلویں دی ہے نا بھرا یاد ہے نا بھرا دے حقوق یاد ہے نا امہ باب دے پتہ ہے نا اپنی بیوی دے بیوی دے خامن دے آپس دے حقوق دے پتہ ہے اس وستے خجر شام موت کو یاد رکھا ہے موت ہی او چیز ہے جیلی بندے کو بندہ بنا سکتی ہے اصلا مرنے اور کوئی وقت مقرر نہیں جیلے مقررے اوکو پتہ ہے ساکو نہیں پتہ اگرچہ مقررے الہ اجل مسمع اجل مسمع ہے مقررہ وقت ہے کہیں کتنے ساہ گھرنے نہیں زمین دو یہ فقیرہ دیا جھوکا دے فقیری وہ سبق سننے دے رہن گے فقیرہ مر وجنے مر وجنے لہٰذا جیلے رولہ بندہ چھوڑا دا اوڈائینا اور رولہ اوڈا مرشد دموڈے کہتے اندہ ہی کلمہ سنن کے مقوئے بندہ تا رولہ گھتی ہو دا اوڈائینا بیری ساری میری زمین بھیرانے قبضہ کر چھوڑیے کنال مری تے قبضہ کر گئے اتنے مرلہ تے قبضہ کر گئے رولہ تے جھڑے تے فقیر کی آدھائی فقیر آدھائی بھئی سجونہ تو تو ہکے کنال بستے لیونت ہی آدھائیں بنا بنا لے تا ساری زمین تیرے بستے بنای او راحتہ اپنا رہا کہ ہر شئے تیری ہوئے حالے کے قینات دیتے وَسَقْفَرَ لَكُمْ مَعْفِسِ سَمَاوَا دِوَا حافظ عضی جبیعہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم سالے مہمان خصوصی حضرت اللہ علیہ وسلم پروفیسر علی اختراوان صاحب مددر عالی تشریف گلن میں انہیں دی آونتا کی مزبانی دے فرائض سر جامنے دا کڑا بسم اللہ اللہ تعالیٰ دیل محمد کی زیادہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما اللہ تعالیٰ جیلے مشن نال جوڑے اللہ تعالیٰ وہ مشن کو بھی کامیابیہ رصیب کرنے آپ ہم میں لے میرے حدیث قرآن اسلام میں ایک سینٹر راود پرنڈی دے انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں دلال نال کچھ علمی اور روحانی ذمہ داریاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر لحاظر آجنا کامیاب و کامران جب اللہ برقیسر آکٹر مطاہر القادری صاحب نامت برقاتم العلیہ انہوں دا علم انہوں دا جو فیض تصنیفی لحاظر لے خو تک کمال ہے اور خطاب دے تک بادشاہ انہوں اور اگر نوجہ پہلو ہوا نہ روحانی حوائلہ لے خو تربیتی اصلا میں نائنٹی فائیب کل ٹو تھاؤزنڈ ون اللہ محساب نے شیئر کیتا ہے کہ میں پنجاب جسٹی جیریاں دوس سال پنجاب جسٹی جیریاں مسلسل انہوں کو مستفید تھی دے رہے خطابات دی صورتی جی اور شب داری ہیں دی صورتی جی اوہیں گانڈھا تھا میرے بوں سارے پرانے سجن بیٹھیں جن دنہا علیہ السلام ٹرانہ دی نام سے کیے سیون ستانسی اٹھانسی گو اللہ تعالی انہوں دے آمد صلیبست مبارک فرماوے اور جنہیں فقیر اندہ فیض میرے مرشد کریم دی تھا ونیدہ پی اللہ تعالی سب کو اندہ وافر حصہ اتا فلا اللہ تعالی انہوں دے علم و عملی جی انہوں دے مزید برقدام فرماوے میں بلا تاخیر مائی کونہ دے حوالے کرسا اللہ تعالی جتنے احباب چل کے میں ہی کباری شکریہ دا کرسا سادات کرام مشایخ بیٹھن علماء تشریف فرما انہیں بڑی برکت والے لوگ انہیں کو لیکھنوی سوا زیارتوی سوا بے جائے رب بست جینا و دے اللہ دے انہوں دے محبوب دے علم دے خدمت کرنا و دے وہ برکت اللہ جائے سونے فرما بھئی سمندر دیا مچھیاں بھی دعائیں مگ دیا کہ اللہ اے جین دے رہا میں جی نے تیرے ناو چاہدے اے اللہ اے جین دے رہا میں جی نے تیرے محبوب دے ذکر کرنے مچھیاں بھی دعا مگ دیا انہیں بندے دے کتنا حق بندائے اس وقت یہ لوگ انہیں دے زیارت نہیں سب کچھ آخری گال ارز کے رجل ابن خلدون لکھ دے بھئی پورا اجباب بدد ہے اس نے فصل فصل ایک فصل پوری فصل کے رہے موجودتے ہیں وہ اس موجودتے ہیں بھئی کتابوں پڑھنا سواب علم جضافت ہی دے لیکن وہ دے فصل فی لقائی المشیخت اللہ سجن دی ملقات دا زفر اللہ دے پیارے بندان دی صاحبان علم و عمل شیوخ دی ملقات دا سفر اور ملقات دے بعد چھڑا سفر ایک ملقات دے نوجہ ملقات وست سفر باہمیں گھر نہ بھی ود دیو انتا فرمایا تُساں بزید و کمال ان فی التعلم فرمایا اینا دو شہید فیض نہ بھولے کتاب بھائی تا فیض ملسی اگر انہ کو ڈیک گدہ وے چھڑا وط بھی خالی نوول سو اور اگر گھر چھڑا سفر بھی فرمایا کمال اصلا زیارتاں کرنے بیٹھیں الحمدللہ میرے مرشد کریم دا فیض ہے کہ سب کوئی موقع فرام ہوگی اتنی عظیم ہزتی ہیں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماوے سب دی آمد اور حاضر دی قبول فرماوے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد